موسیقی 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 تو آپ کو اوفینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ واقع میں تھرکی واقع ہوئے ہیں تو آپ کو اوفینڈ ہونے کی نہیں بلکہ شرم کرنے کی ضرورت ہے آپ کے چھوڑپن کے ایکسپرٹیز کی وجہ سے باقی شریف پپو ٹائپ مرد بھی بدنام ہے تو اسی شرم کے ساتھ کوئی کام دھندہ بھی کریں شکریہ میرا کہنے کا مقصد ہی ہے کہ آپ بے شک عورت کو تمپو میں چھپا کے بھی رکھونا دیکھنے والوں نے نظر آنے والے گٹوں کو بھی تارنا ہے اور جس نے نینہ تارنا وہ یورپ امریکہ کے بیچز پہ جا کے بھی ان عورتوں کو نہیں دیکھے گا جو بے لی کچھ پینا ہوتا ہے جنہوں نے پاکی شدید نیکٹیف رسپانس کے بعد انویسٹین میں ابائے والا فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے جس پر اگر بہت ملاجلہ ریاکشن ہے لوگوں کا چادر کرنی چاہیے کسی اور کلی نہیں بلکہ اپنے لیے بھائی دیکھو لڑکیوں ابائے پہنے کے کتنی فائد ہیں ڈیلی کپڑوں کی ٹینچن نہیں ہوتی کپڑے اس طرح ہیں یا ان میں زمانے بھر کے سلوٹ ہے پڑی ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں بندی لیٹ ہو رہی ہے اندر سے بے شک ماسی بنی ہوئی ہے چاٹا کھلرا پڑا لیکن اوپر سے چمکتا دھمکتا ابائے آپ ہیں ناثر پہ ہجاب لپیٹا لیب بھی بندی تیار نہ کوئی رولا ہے نہ کوئی رپھرٹ ایک تو لڑکی موڈسٹ بھی بن جاتی ہے اور پھر اس کے پاس ٹائم بھی بجتاتا ہے لیکن میں نا زبردستی کے بھی اگینسٹ ہوں ایک عورت اگر اپنے مرضی سے ابائے چادر کرتی ہے تو سو بس ملا لیکن اگر کوئی ابائے میں کمفرٹیبل نہیں ہے تو کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ اس کو زبردستی پردہ کروائے تمہارے کہنے پہ شاید عورت ابائے پردہ کری لے لیکن یقین مانو پھر دین کے لیے اس بندی کے دل میں سختی آ جائے گی کہ یہ کیسا دین ہے جو مجھ پر چیزیں فورس کر رہا ہے کچھ چیزیں ایسے ہیں جو کہ اندر سے ڈیویلپ ہونی چاہیے جیسے کہ لیٹس سی انٹی بائیوٹکس آپ کی باٹی اپنی انٹی بائیوٹکس خود بناتی ہے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے ایکسٹرنل انٹی بائیوٹکس لینی پڑ جائنا تو وہ سائیڈ ایفیکٹس دیتی ہے وہ نقصان دیتی ہے فائدہ تو ہوتا ہے پر اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے بلکل ویسے ہی اگر انڈا اندر سے ٹوٹتا ہے تو زندہ سلامت چوزہ نکلتا ہے لیکن اگر اس کو باہر سے فورس فول ہی کھولو گے تو اوملیٹی بڑھنا ہے پھر ہوتا یہ بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے اب زبردستی اب عورتوں کا بائی پر لگا بھی دھو گئے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ عورتیں باقی ہو جائیں گے میں سعودی عرب کی اگزامپل دیتی ہوں وہاں عبایا زبردستی پہنایا جاتا تھا ایون اگر فلیپینو انڈین یا کوئی بھی نون مسلم عورتیں عبایا تو پہن لیتی تھی پر ہجاب نکاب نہیں کرتی تھی تو وہاں کے متوئے یعنی کے ریلیجیس پولس اور عورتوں کا زبردستی ہجاب نکاب کرواتی تھی اور ساتھ رچ رچ کے بستی بھی کرتی تھی اور اب کیا حال ہے وہاں کا وہاں کے پرنس نے تھوڑی سے چھوڑ دی ہے اور عورتوں نے فوراں نکاب اتار دی ہیں ہجاب چھوڑ دی ہیں ابائی کے بٹنز کھول دی ہیں اور اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ سعودی عورتیں جینز ٹی شٹ میں وہاں کہتی گھومتی ہیں کہ لیٹ می لیو مجھے جینے دو اس لیے وہ کام ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر کسی سے بھی نہیں کروائے جا سکتے چاہے وہ عورتوں کو ابائیہ پہنانا ہو یا مردوں کی نظریں جھکوانا ہو جب تک اندر سے یہ کام کرنے کا دل نہیں چاہے گا تم چاہے بیٹھ کے موڈیسٹی پر لیکچر دے تو کھنٹا فرق نہیں پڑنا کے پی کے میں جو فیصلہ واپس لیا گیا میں اسے اگری کرتی ہوں یہ کام زبردستی کے کروانے کے بلکل بھی نہیں ہوتا ہے خیر یہ تو میری رائے تھی تم چاہے تو ڈیسکتی بھی کر سکتے ہو لیکن لوجک نیچے لکھتے جاؤ اور اگر اگری کرتے ہو تو وہ بھی نیچے لکھتے جاؤ اور آج سے بھائی میں نے ہر ویڈیو کے انڈ میں لاسٹ ویڈیو سے کوئی نہ کوئی کامنٹ ضرور پڑنا ہے تو میں نے جو آخری ویڈیو تھی اسے میں نے کامنٹ لیا ہے سلیم عباس کا اور انہیں کہا ہے کہ فوکس اونیور فینز لائک می تمہاری ویڈیو میں صرف اس لیے دیکھتا ہوں کیونکہ تمہاری محنت ویڈیوز میں نظر آتی ہے لیکن کرٹکس پر فوکس کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ لوگ ہی میری آرڈینس ہو آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے باقی تھینکس فور دس سپورٹ اور آج کے لیے بس اتنی تھا میری لاسٹ ویڈیو کے نہیں دیکھی تو یہ رہی آن دیکھو سبسکرائب بھی کرتے جاؤ میرا دوسر سیشن ہے گول روٹیوز کو بھی سبسکرائب کرو مجھے بہت جلد اس پہ ایک لاکھ سبسکرائبرز پورے کرنے ہیں تو ہیلپ می آؤٹ اگلی ویڈیو میں ہی کونسی ہونی چاہیے مجھے یہ بھی سیجیشن دیتے جاؤ اور میں ملتی ہوں تم سے تنین دن بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ